سلا چکی تھی یہ دنیا تھپک تھپک کے مجھے جگہ دیا تیری پازیب نے کھنک کے مجھے تعلقات میں کیسے درار پڑتی ہے بتا دیا کسی کمزرف نے چھلک کے مجھے کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا افت ہی کہ میری طبیعت خراب ہے لوگوں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا نمسکار سواغت ہے آپ کا لوکمت نیوز میں میں ہوں آپ کے ساتھ پتیکشا ککریتی تو آج میرے ساتھ جو شخص ہے ان کو کسی بھی طرح کی پریچے کی آوشکتہ نہیں ہے اردو ادب اردو زبان سے اگر آپ لگاو رکھتے ہیں تو سب سے پہلا نام جو ذہن میں آتا ہے وہ آتا ہے جناب رہات اندولی کا پچھلی چار دشک سے رہات اندولی صاحب نے اردو ادب سے ہمیں مالا مال کر رکھا ہے میں کیا کہوں رہات صاحب کے بارے میں ان کے گیر ان کی قویتائیں ان کی شیرو شائریہ ان کے چاہنے والوں کی نسوں میں پیوست ہو چکے ہیں تو آئیے میں آپ سواغت کروں گی رہات صاحب کا آپ کا بہت شکریہ ہے میرا پہلا سوار رہات اندوری شائر اندوری کیسے دیکھے ان کو کہاں سے پریڑنا ملی کہ وہ اپنے لفظوں کو اپنے الفاظوں کو شائری کی تذبیر میں پھروتے ہیں دیکھیں نیدہ فازلی کا ایک شیر ہے کہ ہر آدمی میں ہوتے ہیں دنس بیس آدمی جس کو بھی دیکھنا ہو کئی بار دیکھنا میرا یہ میڈیم آف ایڈیکشن جو تھا وہ اردو تھا اردو ہے ابھی ابھی میرے گھر میں یا میرے خاندان میں میرے کنبے میں کسی نے شائری نہیں کی اور میں بھی ارادتاً کبھی شائر نہیں بنا لیکن چونکہ اردو مزاج تھا اردو پڑھنا لکھنا تھا اردو اڑھنا بچونا تھا تو چونکہ اردو کا تعلق عدب سے اور شائری سے بہت نزدیک کا ہے تو نہ جانے کہاں سے ایک فطری طور پر شائری گھلتی گئی گھلتی گھلتی وہ بچپن کا زمانہ میں یاد کرتا ہوں تو ایک کوئی فوٹبالر تھا ایک کوئی حاکی کا پلیئر تھا ایک شائر تھا ایک پینٹر تھا یہ کئی لوگ اندر سانس لے رہے تھے لیکن ان سب کو اوائی ٹیک کیا نجہ نے کب اور کس طرح اور شائر سب کو پیچھے چھوڑ کے آگے چلایا اور اس نے اپنے ہونے کا اعلان کیا اور وہ آج تک عمریں گزار رہا ہے میرے اندر صاحب آپ مشاعروں پر آپ نے مشاعروں پر پی ایچ دی پہلے اور آپ کے مشاعروں میں کیا مول بھوت پریورتی ہے زمین اور آسمان کا فرق ہے دیکھئے آج جو مشاعرے ہو گئے ہیں جس میں اگر آپ عدب یا تہذیب یا وہ اردو عدب کی خدریں تلاش کرنے جائیں گے جو کسی زمانے میں اردو عدب کا سرمایہ ہوا کرتی تھی تو آپ کو مجھ بھی ہو گئے تو وہاں صرف ایک تفریق کے لیے تو جایا جا سکتا آج کل اور میں بھی اسی سلسلے کا ایک حصہ ہوں لیکن یہ میں برصافگوی سے اطراف کرتا ہوں کہ مشاعروں میں اب عدب تلاش کرنے پر آپ کو کچھ بھی آت نہیں لگے گا جناب اشار پڑھنے میں آپ کی شیلی کافی مقبول ہے آپ کا انداز یوں تو اس دور میں کافی شاعر ہے لیکن آپ کا انداز بیاء مختلف ہے اسی زمانے میں تیس پہنچیس برص پہلے جب تازہ تازہ آیا تھا مشاعروں کے سٹیج پر مجھ پر مشاعروں کی محفیلوں میں تو میں بھی ترنم میں ہی پڑھا کرتا تھا اس زمانے میں گا کر ترنم میں پڑھ کر ہی کوئی شاعر کامیاب ہوتا تھا یہ پہلی شرط ہوا کرتی تھی وہ زمانے میں لیکن میری شاعری جس طریقے کی ہوتی تو میرے اساتیزہ جوتے اس میرے ذات میں میرے بزرگوں نے ہی مجھے مشورہ دیا کہ آپ کی جو شیر ہوتے ہیں اس میں ترنم کی خطہ ہی ضرورت نہیں ہوتی آپ اگر سیدھے سیدھے ایسے ہی پڑھیں گے تحت لفظ میں تو لوگ پسند کریں گے تو ایک دو مرتبہ میں نے مہاراست کی تنی کی مشاعروں میں پڑھ کر دیکھا اور لوگوں نے پسند کیا اور مجھے جب ایک راستہ ملا تو میں اسی پرچے نکلا اور شیلی اتنی مقبول ہوئی کہ اب پھر میں نے یہ دیکھا کہ پھر کچھ برس کے بعد جس شہر میں میں جاتا تھا وہاں پہ کوئی آدھر سرجن رہا تین دوری ضرور ملتے تھے مجھے اس کی یاد آئی ہے ساسو ذرا آہستہ چلو گھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے پیار بھری جو آپ کی شائری ہے وہ لاکھوں دلوں میں راج کرتی تب کے پیار کرنے میں آج کے پیار میں کیا فرق دیکھئے رومانس اور تغزل اردو غزل کا خاص حصہ ہوتا ہے اور اس سے کوئی بچ کے نہیں جنے جا چاہے انقلاب برپا کر دے چاہے فسادات پر شائری کر لے یا انقلابی شائری کر لے یا جنگوں پر شائری کر لے پاکستان پر ہندوستان پر سیاست پر کسی پر بھی شائری کر لے تغزل سے حالانکہ میرا کوئی خریبی رشتہ بلکل نہیں رہا لیکن تغزل کو میں نے چھوا ہی نہیں یہ ایسا میں کبھی نہیں کر سکتا بلکہ بارہا اپنے اپنے طور پر اپنے طور پر میرے شائری کا نصدیق رہا تغزل اور میں نے یہ شیر جو آپ نے پڑھا شاید اسی رو میں کہا گیا شیر ہے جنب آپ کے نظریے سے اردو کا بھوشی کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہندوستان میں اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ اردو زوال کی طرف جا رہی ہے یا اردو کو جو مقام حاصل ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا ہے میرا تعلق درس و تدید سے رہا ان دور یونیورسٹی میں میں عدب پڑھاتا رہا اردو پڑھاتا رہا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف اردو زبان بلکہ ہندوستان میں جتنی زبانیں ہیں مثلا ہندی گجراتی مراتی پنجابی جتنی زبانیں ہیں تمیل یا سعود کی زبانیں دیکھ لیجئے جتنی زبانیں ہیں ہر آدمی جو زبان سے جس کا تعلق ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میری زبان پیچھے جا رہی ہے صرف انگریزی آگے آ رہی ہے باقی ساری زبان ہیں لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھئے میرا جس تعلق زبان سے تعلق ہے پہچان ہیں جس کا مرکز کبھی ہوا کرتا تھا علیگر یا دلی یا لکنو یا بھوپال یا فیضاباد یا عوض یہ یہاں سے علیگر بھی لے سکتے ہیں یہاں سے اگر آپ نے جیسے سوال کیا کہ کم ہو رہا ہے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ ناروے میں چلی گئی زبان یہ واسٹنگٹن میں بولی جا رہی ہے یہ نیوارک میں اس کی محفیلیں سجائی جا رہی ہیں یا اسریلیا میں کہتا ہوں کہ یہ ترقی ہی کر رہی ہے اس بات البتہ ایک ضرور چھوٹی سی شکایت حکومتوں سے میں کبھی توقع نہیں کرتا نہ حکومت سے نہ اکیڈیمیس سے نہ سرکار سے البتہ میں شکایت کرتا ہوں اردو والوں سے ہی کہ اردو کو اگر محفوظ رکھنا چاہتے ہیں آپ تو پہلی شرط یہ کہ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو خود سے اردو پڑھائیں آپ سرکاروں کی طرف نہ دیکھیں آپ سنستاؤں کی طرف نہ دیکھیں انجومنوں کی طرف نہ دیکھیں اکیڈیمیس کی طرف نہ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو کا بھی کوئی نقصان ہوا نہیں ہے اردو ہماری گرفت میں ہے اور اردو کی مقبولیت دن و دن رات بڑھتی جا رہی ہے راہت صاحب لاکھوں دلوں کے پسنددہ شاید ہیں راہت صاحب کون پسنددہ شاید ہیں دیکھیں میں بچپن سے جب سے شعور میرا بیدار ہوا غالب میرے ارد گد رہا ہمیشہ ہمیشہ بچپن سے جب میں اسے نہیں سمجھتا تھا تب بھی سمجھنے کی کوشش کرتا تھا آج میں غالب کو تھوڑا بہت سمجھتا ہوں تب بھی غالب کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کچی وقت کسی وقت مستقبل میں مجھے ایسا لگے گا کہ میں غالب کو سمجھنے لگا شاید تب بھی غالب کو سمجھنے کی مجھے ضرورت رہے گی ایک عجیب و غریب معاملہ ہے کہ دیوانِ غالب یہ غالب جس کتاب کے لیے ہندوستان میں یہاں تک کہا گیا کہ اس ہندوستان میں دو مقدس کتابیں ہوئی ہیں ایک تو وید پویتر وید اور دوسرا دیوانِ غالب یہ عبدالرمان ویڈنوری کا قول ہے میرا نہیں تو میں اسے دیکھتا ہوں کہ کیا اتنا واقع اتنی بڑی کتابیں اپنے سرحانے رکھتا ہوں میں برسوں سے اور جب بھی مجھے پہنے کا موڈ ہوتا ہے میں دیوانِ غالب پھول لیتا ہوں آپ کو حیرت ہوگی میں جب جب دیوانِ غالب کھولتا ہوں تب تب مجھے کوئی نیا شیر ضرور مل جاتا ہے کہ یہ غالب کو شیر یہ تو اپنی نظر سے گدرہ ہی نہیں تھا تو وہ ایک میری کمزوری سمجھئے یا میری پسندید پسندید کی سمجھئے آج کی راجلتک حالت کچھ آپ اپنے انداز میں کچھ کہنا چاہیں گے میں کیا عرض کروں میں سیاسی آدمی بالکل نہیں ہوں اور غیر سیاسی شاعری کرنے کی بہت کوشش کرتا ہوں لیکن چونکہ میں نیرو نہیں ہوں کہ میرا ملک جلتا رہے اور میں بانسری بجاتا رہا ہوں تو اس لئے کبھی کبھار ایسے اپنے خیالات آ جاتے ہیں تو میں شیر کر لیتا ہوں تاکہ میرے دل کی جو بھرات ہے میرے دل کی چھالے جو ہیں میری زبان جو ہے جو کہنا بہت کچھ چاہتی ہے لیکن میری زبان پر پابندی لگا دی گئی ہے میری خلم ہے جو لکھنا بہت چاہتی ہے لیکن میرے ہاتھ باندھیے گئے ہیں لیکن پھر بھی میں نے کبھی بھی مسلحہ سے یا خوف سے یا چاپلوسی سے یا کسی بھی ڈر سے اپنی آواز کو دھبنے نہیں دیا میں نے جو کچھ کہا ہے وہ لالخلے میں بھی پڑھا ہے اور وہی واشنگٹن میں بھی پڑھا ہے اور وہ پاکستان میں بھی پڑھا ہے تو میں اکثر کوئی مسائلے سے ہوتے ہیں تو میں شیر کہہ لیتا ہوں اور کہہ دیتا ہوں اس نے آپ نے ایک بار بولا تھا کہ میرے اندر سے کبھی شیر نہیں آتا جب میرے سامنے کوئی ہوتا ہے تب شیر آتا ہے تو میں کچھ سننا چاہوں گی سر آہا ضرور میں آپ کے لیے میں ضرور سناؤں گا ایک غزل کے دو تیر شیر سناتا ہوں آپ کو اور پتہ نہیں میرے مزاج کے جو لوگ میں جو سن رہے ہیں وہ انہوں نے میرا یہ مزاج دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے سنا ہے سلا چکی تھی یہ دنیا تھپک تھپک کے مجھے سلا چکی تھی یہ دنیا تھپک تھپک کے مجھے جگہ دیا تیری پازیب نے کھنک کے مجھے سلا چکی تھی یہ دنیا تھپک تھپک کے مجھے جگہ دیا تیری پازیب نے کھنک کے مجھے جگہ دیا تیری پازیب نے کھنک کے مجھے تعلقات میں کیسے درار پڑتی ہے بتا دیا کسی کمزرف نے چھلک کے مجھے بہت چکی آپ لاکھوں کے لیے انسپیریشن جتنے یوہ کبھی ہیں سب کے لیے لاکھوں دلوں میں آپ راج کرتے ہیں کھنک کے لیے انسپیر کر رہا ہے شاعر سماج کا درپن ہوتا ہے اس کی شاعری کا ایک ایک لفظ آئینہ ہوتا ہے سماج کا اور اس میں اسے وہی چیزیں دکھانا چاہیے جو وہ محسوس کر رہا ہے شاعر کے آس پاس جو کچھ ماحول ہوتا ہے شاعری اس کی شاعری اسی ماحول کی دین ہوتی ہے میں اپنے شاعر دوستوں سے یہ کہوں گا کہ آپ کی آواز کا انتظار کرتی ہے عوام آپ کی آواز کا انتظار کرتا ہے آپ کا ملک آپ کی آواز کا آپ کی خلم کا انتظار کرتی ہے آپ کی دنیا تو میں اگر آپ اپنا فرز ادا نہیں کر رہے ہیں تو اپنے فرز ادا نہیں کر رہے ہیں راہت اندوری صاحب یہ وہ نام ہے جس کو سن کے لاکھوں لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں دلوں میں راج کرتے ہیں لوگ آپ کی شاعری کو تو پسند کرتے ہیں لیکن وہ آپ کے بارے میں کچھ جاننا جاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں ہمارے درشکوں کو اپنے بارے میں بتائیں اپنے پریوار کے بارے بہت سادہ سا ایک پریوار چھوٹا سا پریوار میرے فادر جو تھے ایک ٹیچر تھے اور انہوں میرے گھر میں شاعر صرف میں ہی رہا اب ایسا سننے میں آتا ہے کہ میرے بچے کچھ شاعری سے شگف رکھتے ہیں محبت کرتے ہیں اچھا لگے گا کہ جب مجھے کوئی مجھے دور سے آ کر مجھے سنائے گا کہ یہ راہت بھائی آپ کے بیٹے کا ایک شاعر آپ کو میں سنا رہا ہوں لیکن ایسا ابھی تک ہوا نہیں ہے میری بیٹی ہے اس کی میں شادی کر چکا ہوں بچے دونوں صاحب روزگار ہیں ایک ای ٹی وی میں نوکری کرتا ہے ایک بینک میں میریجر ہے دونوں پڑے لکھے ہیں تینوں چاروں سب کی شادی میں نکر دی ہیں اور زندگی بہت ہی شکون سے گزر رہی ہے اللہ کا شکر ہے بہت شکریہ رہات اندوری صاحب کا ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے ویلکم آپ کا استخبار ہے بہت بہت شکریہ میرے سیوگی وکار احمد کے ساتھ پرتیقشا ککری تھی موسیقی